ہماری جو یہاں پر نوجوان ہیں وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاضر نہیں کر سکے والدین کے پاس ان کی تعلیم کے لیے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں ہماری یہاں کے اکثر جو اکثر جو نوجوان ہیں وہ میٹر کرنے کے بعد ایف ایف ایسی کرنے کے بعد عرب کے جو اپنے سہروں میں چلے جاتے ہیں وہاں سے جا وہ عرب کی ریت جا وہ چھانتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے اپنی جوانیاں برباد کر کے اپنی تعلیم چھوڑ کے اپنے جذبات چھوڑ کے اپنی خاشات چھوڑ کے جو ہے وہ صرف پیٹ کا جو ہے وہ اندن بھرنے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ تفتے سہروں میں جو ہے وہ زندگیہ بسر کر رہے ہیں ایسے میں میں جو ہے وہ انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو طالبات ہیں مطالبات ہیں جتنے بھی مطالبات ہیں یہ جائز مطالبات ہیں یہ میند کشو کے مطالبات ہیں یہ مزدورو کے مطالبات ہیں یہ طلبہ کے مطالبات ہیں یہ ریاستی عوام کے مطالبات ہیں ان کو جو ہے وہ مذاکرات کی صورت میں حل کیا جائے یہ پورا من احتجاج جو ہے اتنے عرصے سے جو چل رہا ہے ابھی تک بھی جو ہے وہ پورا من ہے لیکن اگر یہی صورتحال رہی اگر جو ہے وہ عوامی مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو صورتحال جو ہے وہ اس سے مختلف ہوگی ایسا نہیں ہوگا پھر جائے وہ آج جائے وہ پیہ جام شیٹر ڈاؤن کی صورت میں یہ ہے کہ پیہ جام ہے تو لوگ یہاں حرطال کے لیے نہیں آ سکتے لیکن نیکس ٹائم جب حرطال ہوگی تو پیہ جام نہیں ہوگا دو دراز دیاتوں سے جائے وہ مضامت کار آئیں گے سڑکوں پہ نکلیں گے چوکوں میں چرا ہوں میں تمہیں اس غربت اور مہنگائی کے خلاف بولنے والے نظر آئیں گے پھر یہ لوگ جائے وہ ایک گھٹے ہو کے اس مہنگائی غربت غلامی اور بوک ننگ کی جائے وہ جنگ لڑیں گے پھر جائے وہ تمہارا جائے وہ یہاں رہنا جائے وہ بوک ختم ہو جائے گا تمہارا انہوں نے مشکل ہو جائے گا تمہاری یہ مرات جائے ہیں یہ تم سے چھین کے لیں گے تمہاری جو مہنگی گھاڑیاں ہیں جو ہمارے ٹیکسز سے لیوئی ہیں عوام ٹیکس دے دے کے بوک ننگ سے مر رہے ہیں اور تم جائے وہ غریب عوام کے کون پسینے کی کمائی سے جائے وہ ایشیر کر رہے ہو بڑی بڑی کھاڑیوں پہ رہے ہو بڑے بڑے ملوں میں رہے ہو نرمگداز بسرو پہ سو رہے ہو لیکن یہاں ملدور تب کا فٹ پاس پہ جو ہے وہ سوتا ہے جس کو سونے کے لیے بستر نہیں ملتا کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اس کے بچے جو ہے وہ بوک سے بلک پہ رہتے ہیں اور تمہارے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں عربو کھربوں کے مالک اور جو ہے وہ بھائر کے ملکوں میں تعلیم اصل کرنے جاتے ہیں یہاں کا جو ہے جو کچھ پتلی جو انتظامیاں ہیں یہاں پہ جو تعلیم کا نصاب ہے نہ تو وہ ہمارے میار کا ہے نہ وہ ریاستی نصاب ہے ریاست کے مطلقہ ہے ہمیں جہاں وہ غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن نہیں دی جاتی کوئی جو ہے وہ یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے کوئی فیکٹریہ نہیں ہے جب وسائل دینے کی بات آتی ہے سوالت دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ متناظر ریاست ہے لیکن میں ان سے یہ پوچھتا چاہتی ہوں جا متناظر ریاست سے ٹیکسز لینا جائز ہے جا متناظر ریاست کے عوام کے خون پسینے کی کمائیوں سے تمہارے جو مل روشن ہیں تمہاری جو جو ہے وہ پورا پنجاب روشن ہو رہا ہے پورا پاکستان روشن ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے جو دین بنے ہوئے ہمارے بزرگوں کے قبرستان جو ہے وہ اس میں دفن ہیں کھون جا وہ اس میں ہیں ہمارے انسانوں کا لوگوں کا خون جس میں شامل ہے اس تحریک کو تم دبا نہیں سکتے یہ تحریک محنت کشوں کی تحریک ہے اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو خود جا وہ اپنی موت جا وہ آپ مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے وہ سارے دوکیوں کو کہتے رہے کہ یہ آپ پانے والی نسلوں کے ساتھ دوکت آ رہے ہیں لیکن ساتھ کو کوئی نہیں جاؤ سکتا اور آپ تو آپ کو اگرانی نسلوں کے لئے ایک میسے جیان جانی نسلوں کے لئے وہ آپ کو پیٹرے سمجھے دا ہوں کیونکہ شاید ہی نسلوں کے لئے نسلوں کے لئے ہائے 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 ہ موسیقی 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 موسیقی